جب سے میں نے یہ خبر دیکھی ہے جب سے میں نے یہ خبر پڑی ہے اس وقت سے میرے تو تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے مودی الیکشن کیمپین کے دوران خطاب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے ہمارا ایک پڑوسی جو آتن کا سپلائر تھا وہ اب آٹے کی سپلائی کے لیے ترس رہا ہے کہ ہمارا ایک پڑوسی آٹے کے لیے ترس رہا ہے جو کے پہلے دشتگردی پھیلاتا تھا جو آن تک کو سپلائے کرتا تھا آج وہ آٹے کے لیے ترس رہا ہے آپ کس طرح سے ہمسائے کے ساتھ دلوں کو کھولنے والی بات کر سکتے ہیں وہ تو آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں باکستان کا نام نہیں لیا انہوں نے انہوں نے کہا جی بھارت کا ایک نیبرنگ ملک ہے جو دشتگردی سپانسر کرتا تھا آج آٹے کے لیے ترس رہا ہے مہنگائی سے لوگوں کو بچایا گیا تاکہ ترقی کا سفر جاری رہے اور غربت میں کمی آئے اور قومی پیداوار میں اضافہ ہو ایکسپورٹس بڑھیں یہ سب کچھ نرندر مودی نے کر کے دکھا دیا بھارت میں لیکن پاکستان میں ہمارے ایسے سجن ہیں جنہوں نے ایک چلتی حکومت گرا کے پاکستان کو تباہی کے گڑے میں ڈال دیا دیکھئے ایک طرف وہ ہے ہندوستان جائش انکر صاحب کہتے ہیں جی پاکستان is not relevant پاکستان is irrelevant اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تو exist ہی نہیں کرتا وہ کا پوائنٹ اپنی جگہ بڑا والد ہے کہ ہم 800 ملین جو دیتے ہیں وہ اپنی جیب سے دیتے ہیں تم جو کس لی تم مانگ کے جاگے تم کٹورا یہ جو جذبہ والی قوم ہے جو کلمہ پڑھ کے ملک بنا تھا نا ان میں یونائٹنگ فیکٹر ہیٹریٹ فور انڈیا ان کا اور کوئی یونائٹنگ فیکٹر نہیں ہے اگر بھارت نہ ہو تو ایک دوسرے کو یہ نپٹاد ہے وہ آپ سے اگست 2019 کے بعد سے آج تک بات کرنے کے روادار نہیں ہے اور آپ دلوں کو کھولنے کی بات کر رہی ہے تو دل تو آپ کھول سکتے ہیں لیکن صرف اپنے دل کھول کے کیا کریں گے نمیلکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہمارا یوٹیوب چینل پہ دوستو اس وقت ہمارے پولٹیکل لیڈرشپ پاکستان کو لگتار اس کی اوقات دکھا رہی ہے اور بتا رہی ہے پوری دنیا کو کس طرح سے پاکستان آتنگوات کا سپورٹ کرتے ہوئے آٹے کی لائن تک پہنچ چکا ہے جہاں پر اس وقت پاکستان کی لوگ آٹے کے لیے لائن لگا رہا ہے اور در بدر بٹکنا پڑ رہا ہے یہی دوستو آج سے دس سال پہلے یہی پاکستان بھارت کو آنکھیں دکھا دا تھا اور آتنگوات کا مدد لے کر بھارت میں اشانتی پھیلا دا تھا لیکن اب بھارت میں پاکستان کی حالت اتنی خراب کر دی ہے کہ اب پاکستان کے لوگ آٹے کے لیے اپنی جان تک دے رہے ہیں اور اس چیز کو لے کر کے ہمارے پردان منتری مورتی جن نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ایک پولٹیکل ریلی کے دوران جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ سال پہلے تک جو دیش آتنگوات سے بھارت کو پریشان کرتا تھا آج وہ دیش آٹے کے لیے پریشان ہو رہا ہے تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اگر یہ دیکھ کے آپ کو ذرا سا بھی غصہ نہیں آتا آپ کی غیرت ذرا سی بھی نہیں جاگتی تو آپ کو ایک بار شیشہ ضرور دیکھنا پڑے گا جب سے میں نے یہ خبر دیکھی ہے جب سے میں نے یہ خبر پڑی ہے اس وقت سے میرے تو تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے مودی الیکشن کیمپین کے دوران خطاب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے روس سے تیل کی خریداری کا فیصلہ ہم نے ملکی مفاد میں کیا کئی ممالک کی صورتحال خراب ہو گئی ہے کئی دیوالیاں ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ہمارا ایک پڑوسی آٹے کے لیے ترس راہ ہے جو کے پہلے دشتگردی پھیلاتا تھا رندر مودی سے روس سے تیل لینے پہ اپنی دبردست سٹریٹیجی عوام کے سامنے رکھ رہا ہے کیونکہ پاکستان وہ بدنصیب ملک ہے کہ جب اس کا وزریادم روس سے تیل لینے گیا تو پیچھے اس کے خلاف سادش کر کے اس کو حکومت سے ہی نکال دیا گیا یہ فارک ہے کہ جب سے کرونا آیا ہے اس کے بعد سے بھارت کی اگر آپ جی ڈی پی گروت دیکھیں تو پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے کرونا سے پہلے جو جی ڈی پی گروت تھی اب اس سے زیادہ ہو رہی ہے مسلسل دو سے تین سال کیا وجہ ہے کہ وقت پہ اچھے فیصلے کیے گئے مہنگائی سے لوگوں کو بچایا گیا تاکہ ترقی کا سفر جاری رہے اور غربت میں کمی آئے اور قومی پیداوار میں اضافہ ہو ایکسپورٹس بڑھیں یہ سب کچھ نرندر مودی نے کر کے دکھا دیا بھارت میں لیکن پاکستان میں ہمارے ایسے سجن ہیں جنہوں نے ایک چلتی حکومت گرا کے پاکستان کو تباہی کے گڑے میں ڈال دیا تو اگر یہ پڑ کے خبر اور یہ سن کے اگر آپ مودی کا یہ کلپ بھی سنیں یوٹیوب پہ موجود ہیں تو آپ کے تن بدن میں ضرور آگ لگے گی اور نہیں لگتی تو آپ کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ ہے اب وہ زیاری بات ہے وہ جدر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میں تو ہائی ٹیک ویپنز بیچ رہا ہوں میں نے تو کل برحموز فیلیوائن کو بیچ ہے آپ نے تصویریں نہیں دیکھی آپ نے تصویریں نہیں دیکھی کہ ہم برحموز بیچ رہے ہیں اور وہ دیکھیں وہ ڈیفنس منسٹری والے اتنے سمارٹ ہیں کہ وہ اس کی بقاعدہ تصویریں جاری کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جہاز میں جار ہے ٹھیک ہے جی یہ جہاز میں وہ ویپن جار ہے اچھا یہ نارملی تو دنیا ایسے نہیں کرتی پروجیکشن ٹھیک ہے لیکن کہ جی ہمارا ڈیفنس ایکیپمنٹ جار ہے اب یہ جو برحموز میزائل کا جو فیلیبائن کو دیا گیا ہے یہ تین سو پچھتر میلین ڈالر کی ڈیل تھی جو کہ جنوری دو ہزار وائس میں سائن ہوئی تھی اور یہ ایک انٹی شپ ویریانٹ ہے اگینس چائنہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چائنہ کے اگینس جو یہ برحموز بیچ رہے ہیں ان کو وہ انہوں نے اس کی تصویریں لگا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر ٹھیک ہے سو وہ وہ اس کے اوپر بزنس کر رہے ہیں نا وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں سمجھا رہی ہیں آپ کو وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ ہم تو دیکھو ہم تو ہائی ٹیک ویپنز بیچ رہے ہیں ہم تو برحموز سپر سونک کروز میزائل جو ہے وہ فلیپائن کو بیچ رہے ہیں ہم آرے ہاں تو ٹیسلا آیا ہوا ہے ہم تو میٹا والے یہاں شادیاں ٹین کرنے آتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھو وہ پاکستان ہے آن تنگ سپلائے کرتے ہیں سپلائر آب آن تک ہیں جو جو میں آپ کو کہا تھا نا کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہے ہی میٹس انڈیا از ایس انڈیا ایڈوکیٹ گلوبلی نریندرہ موڈی میکس تا پالیسی ان گیوز ڈاورجن ایٹھوم ڈاکٹر جے شنکر اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے دنیا کو بتا دیتے ہیں شوکر کوٹڈ ڈپلومیٹک لینگویج میں بتا دیتے ہیں سو جب وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم ایٹ ڈے ٹیررزم ایٹ نائٹ ڈیٹ 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 کینٹ گو مطلب دس ایس وڈ ڈی ڈو ستے تو نریندرہ موڈی کہتے ہیں آن تک نہیں چلے گا سپلائر آب آن تک ہے آج آٹے کے لیے دیکھ رہے ہیں گو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ آٹ سو ملین لوگوں کو آٹا حکومت دے رہی ہے لیکن وہ کا پوائنٹ اپنی جگہ بڑا ویلیڈ ہے کہ ہم آٹ سو ملین جو دیتے ہیں وہ اپنی جیب سے دیتے ہیں تم جو کس لی تم مانگتے ہو جا کے تم کٹورا آچہ یہ جو انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹورا نام تھا وہ عمران خان جو تھا وہ پہلے دوسروں کو کہتا تھا ٹارگٹ کرتا تھا وہ کہتا تھا دیکھو یہ کشکول اٹھا کے بھاگتے ہیں پیسے مانگتے ہیں پھر انہوں نے انہوں نے انڈین میڈیا میں میں نے سنا نام اس کا امران خان کا کٹورا خان انہوں نے اس کا نام ہی کٹورا خان ڈال دیا سو دس کمیونکیشن یہ جو وہ جو ٹھیک ہے جی کمیونکیشن ہے یہ ہی ڈاٹ ہیٹڈ دی پیپل آب انڈیا آلوٹ اس نے بہت زیادہ ناٹ ہیٹڈ کیا اس کا ٹھیک ہے جی پرائیم میسٹر موڈی جو ہیں وہ یہ جو نیشن فرس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے رسیہ سے تیل لیا ہم نے انٹرنیشنل پریشن کو برداشت کیا اور دین وہ جو میں دیکھ رہا تھا کمپینز چل رہی ہیں انڈیا کے اندر جن کمپینز میں کہا چاہ رہا ہے کہ نریندرہ موڈی نے جھنگ رکوادی انڈیاں کو نکالنے کے لیے موڈی صاحب نے جھنگ رکوادی وہاں پہ سو اسٹریجک کمیونکیشن ہے سو پاہفول پشت بائی دیویلپمنٹ ورگ پشت بائی دیٹا ٹھیک ہے سو ہی ڈیسنٹ نیڈ ٹو کنٹیسٹ الیکشنز آن اینٹی پاکستان رینٹ بٹ اوویسلی پاکستان is always a reference ٹھائیکو دوستو ویڈیو کو یہاں ٹریک دیکھنے کے لیے اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ میں لکھ کر بتا دیجئے گا فلال آپ سے بھی دائے لے رہے ملیں گی اور اپنے ویڈیو میں آپ کے ساتھ تیل دین جائن جائن جائے بارد تیل دین جائن جائیں